ویلکم ٹو انفو ورڈ انفو ورڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو جس ایک کا لے کے آئے ہیں وہ فرنیچر کے ایک ورشاپ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ اعلیٰ قسم کے اعلیٰ قوالٹی کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں یہاں پہ اس قسم کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں ناظرین ہم آپ کو پہلے دکھانے سے پہلے آپ کو یہ ہی کہیں گے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں آئیے ہم آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں اور جن کی شوگر شاوپ ہے ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے ان چیزوں کے مطالق معلومات لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئیں کس جگہ سے لاتے ہیں کس طریقے سے ان کا پروسس ہے یہ جانے ناظرین ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں جن کا یہ کام ہے ٹھیک ہے آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم بھائی آپ کا نام محمد الیاز نام ہے میرا تو آپ یہ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں ہم ایسے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے جو اپنا ہم نے سیٹ اپ لگایا تھا سن ٹو تھاؤزنڈ میں مطلب بائیس تیس سال ہو گئے ہمیں اچھا آپ یہاں ہر قسم کا فرنیچر تیار کیا جاتے ہیں ہر کوالٹی کا فرنیچر آج کل میکسیموم چنیوٹس ڈیزائن آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ تیار ہوتا ہے اور اچھا تیار ہوتا ہے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہ لکڑی وغیرہ کہاں سے خرید گئے گیا لکڑی مختلف جگہ سے ہم خریدتے ہیں ٹیکسلا سے بھی خریدتے ہیں ہریپور سے بھی لاتے ہیں فتح جانگ تک اور اٹک تک ہم لکڑی کی پرچیزیں کرتے ہیں ابھی آپ یہ بتائیں کہ یہ جتنا مطلب بائیس تیار کرتے ہیں یہ سب ہاتھ کا کام ہے یہ میکسیموم ہاتھ کا کام ہے اور اس میں آج کل کمپیٹرز میشین بھی آگئی ہیں دیزائننگ وغیرہ یہ جو یہ کمپیٹر کی بنیو یا سین سی اسے کہتے ہیں مطلب زیادہ تر کام مطلب ہاتھ کا ہے مطلب زیادہ کتا ہے مطلب زیادہ کتا ہے مطلب زیادہ کتا ہے آئیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لکڑی کہاں سے آتی ہے کس طریقے سے اس کا پروسس شروع ہوتا ہے آئیے ہم آپ کو پروہ پروسس دکھاتے ہیں کہ لکڑی کہاں سے کہاں پر جاتی ہے پھر اس کو کس طریقے سے کٹا جاتا ہے کس طریقے سے اس کو کس شکل میں دیا جاتا ہے آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ہم لکڑی جب پرچیز کر کے لاتے ہیں تو جو ہمیں لکڑی ریکوائر ہوتی ہے مطلب ضرورت کے مطابق اس کے سائزز نکالتے ہیں تو یہ آرہ مشین ہے اس پہ ہم مختلف سائزز رفلی طور پر نکال لیتے ہیں اس کے بعد یہ آگے گیج مشین ہے گیج مشین پر پراپر سائزز لکڑی کی اس مشین پر ہوتی ہے مطلب دو اے چار اے جتنا بھی آپ کو پیس چاہیے یہ اس گیج مشین پر ہوتی ہے مشین ہے اس پر مختلف ڈیزائننگ کی جاتی ہے مطلب گولہ وغیرہ بنانا بیٹنگ بنانا یہ ساری اس مشین پر ہوتی ہے یہ پلینر مشین ہے اس پر لکڑی کی فینشنگ اس پلینر مشین پر کی جاتی ہے اور مختلف سائزز بھی اسی مشین پر ہوتی ہے صاحب ہیں یہ ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں اور بہت خلوط دل سے یہ کام کرنے والے ہیں اور بہت اچھا کام یہ سیکھ رہے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جن سینل لکڑی کو کس طریقے سے کارٹا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو کس خوبصورت چیز میں تبدیل کیا جاتا ہے یہ اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے سامنے واضح ہے اس ٹائم پر میں جس چیز کے پاس کھڑی ہوں یہ بھی ابھی تیار کی جا رہی ہے اچھا ابھی ہم آپ کو آگے مزید معلومات بتاتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے کس جگہ پہ ہے کہاں پہ ان کے پاس ہم لوگ یہ چیز خرید سکتے ہیں یا ان کی اون لائن بھی کوئی سسٹم ہے اس کے مطالق ہم جانتے ہیں بھائی سے معلومات ہم ان سے پوچھتے ہیں انکل سے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور کس چیز کے مطالق یہ کچھ معلومات ہم ان سے لیتے ہیں اسلام علیکم انکل جی انکل جی آپ کیا کام کر رہے ہیں یہ پارش کا کام دی آپ کتنے حصے سے یہ کام کر رہے ہیں ہمارا جی ہو گیا تیس سال ہو گیا آئیے ناظرین ہم ہم بھائی سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو ورک شاپ ہے یہاں پر آنے کے لیے ہمیں کہاں پہ آنا ہے کس جگہ پہ آنا ہے یا ان کی وہی اون لائن بوکنگ ہے جو اس کے مطالق ہم ان سے معلومات لیتے ہیں یہ ہمارا بوکنگ کا بہت ہی آسان سا طریقہ کار ہے کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیڈلوگ سے یہ ناظرین آپ دیکھنے یہ اس طرح بھائی کے پاس بوکس ہیں جس میں مختلف قسم کے ڈیزائنز وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو سب سے پہلے یہ دکھاتے ہیں ان کو یہ ڈیزائنز ٹھیک ہیں یہ ڈیزائن کسٹمر پسند کرتے ہیں بعض وقت گروں میں لے جاتے ہیں وہ سیملی بیٹ کے وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ سیلیکٹ کرتے ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بیٹ کے دو بھائی ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ نہیں کہ مارکیٹ میں ایک سیٹ تین لاکھ کا بیک رہے تو وہ تین لاکھ کئی دین ہے نہیں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بیٹ کے اس کی مناسب سی کاسٹ نکالتے ہیں اس پر اخراجات نکالتے ہیں اس پر اخراجات نکالتے ہیں کتنے آنے ہیں تو مناسب سی اس پر لیبر ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کی تکمینہ لاغت نکال کر کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں اب یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کس اگر آپ کی شاپ ہے اور کہاں سے اگر آن لائن بھی کوئی طریقہ کار ہے تو اس کے ذریعے میں بتائیں یہ نیئر واہ مارڈل ٹاؤن ہے اتوار بزار کے رستے میں آل نور وڈ بارکس نام ہے اوکے ناظرین ہم جو ہے نا اس شاپ کا لاشٹ کے بیج میں دسکرپشن میں ہم آپ بھائی کا نمبر دے دیں گے جن لوگوں نے وہاں سے پرچیز کرنا ہے جس طریقے سے کرنا ہے آپ جو ہے نا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اختتام میں ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ہماری چینل کو لائپ کریں شیئر کریں اور سیسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائی تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک مہت سکیں